جنت البقی میں قبر کھوڑ کر زنا کرتے سعودی شخص پر اللہ کا عذاب ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کی دھوڑیں لگ گئیں یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے یہ ویڈیو اسلام علیکم ناظرین مدینہ منورہ کے قریب جنت البقی میں رونما ہونے والے واقعے نے سب کی چیخیں نکال دی ایک زانی شخص جو کہ عورتوں کی قبر کھوڑ کر مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا ایک رات جب وہ دفن کی گئی عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ اس کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلع ہو سکیں دوستو زنا ایک قبی گناہ ہے قرآن پاک میں بدگاری کے متعلق فرمانِ الہی ہے اور بدگاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ چنانچہ بدگاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس تک تک وہ مومن نہیں رہتا بخاری حدیث نمبر 6810 ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ زناکار قوم میں قصرت سے موتیں ہوں گی موتہ امام مالک حدیث نمبر 1020 اور ایک اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ زناکار قوم قہد میں مبتلا کر دی جائے گی مشکات المصابی حدیث نمبر 3582 ایک صحابی سے روایت ہے کہ زنا سے بچو اس سے چھے مسئبتیں آتی ہیں دنیاوی آفات روزی کا تنگ ہونا زندگی یا عمر میں کمی توبہ کا موقع جاتے رہنا چہرہ سیاہ ہونا آخرت کی آفات اللہ کا غضب حساب کی سختی دو زکمے ٹھکانہ بننے کا سبب بنے گا ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا اے میرے خالق زانی کو کیا سزا ملے گی اللہ پاک نے فرمایا میں اسے آگ کتنی وزنی زرہ پیناوں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے زنا کرنا بزاتے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن ایک مردہ عورت جسے قبر میں دفن کر دیا جائے اس کے ساتھ زنا کرنا کس قدر بڑا عذاب ہے اس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن انسانی نفس شیطانی خواہش میں اس حد تک آگے پڑھ چکا ہے کہ اپنی حفظ کی خاطر وہ نہ بوڑی عورت کو دیکھتا ہے نہ ہی کم سن بچیوں کو اور اب تو آئے دنہ ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ قبرستان میں دفن کی گئی عورت کے ساتھ بدکاری کی گئی ہے انسان انسانی درجے سے اس حد تک گر چکا ہے کہ خدا کی بنا ایسا ہی ایک شخص جو جنت البقی کے قریبی کسی قبرستان میں گورکن کا کام انجام دیتا تھا اکثر رات کو وہیں اسی قبرستان کے بنے کمرے میں رہتا تھا اسے رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی دبی دبی چیخیں قبرستان سے سنائی دے رہی ہو اور ایسی آوازیں جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنی تھی چونکہ وہ بوڑا تھا اس لیے رات کو کبھی اس نے باہر جانی کی کوشش نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے اس نے چادر سر تک تانی اور سو گیا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی تو اسے لگا جیسے قیامت پر پہنچ کی ہے جو کچھ اسے کھڑکی سے باہر نظر آیا وہ دل کو دہلا دینے والا منظر تھا مردے کفن میں لپٹے ہوئے باہر چل رہے تھے وہ شخص یہ دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس کی حالت غیر ہونے لگی باہر باتوں اور شور کی آواز تھی کہ اس شخص کو کوئی اس قبرستان سے باہر نکالو اس پر ہونے والے عذاب کی وجہ سے زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر اس شخص کو یاد آیا کہ شام کو اس قبرستان میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا تھا اس گورکن نے وہ رات بڑی مشکل سے خوف سے کانپتے ہوئے گزاری لیکن صبح جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس سب کچھ پہلے جیسا تھا مگر جیسے ہی وہ گورکن اس نوجوان کی قبر پر گیا تو اس کی قبر کی جگہ کسی تندور کی مانند گرم تھی وہ فوراں پیچھے ہٹ گیا جب یہ خبر اس کے لوائقین کے پاس پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا اور اب اسے قبر میں ایسا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ وہاں موجود دوسرے مردے بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں مطلع تھے یہ سب اس گورکن کو اس لیے نظر آیا تاکہ وہ لوگوں کو آگا کرسکے اور لوگ ایسے گناہ سے توبہ کرسکیں ایسا ہی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے فرمایا عمر اسے اندر لیاؤ وہ نوجوان روتا ہوا اندر حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رولا رہا ہے اور مجھے جببار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غزبناک ہوگا آپ نے فرمایا نوجوان کیا تُو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا ہے اس نے کہا نہیں پھر پوچھا کیا تُو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے اس نوجوان نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر وہ سات آسمانوں سات زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں نوجوان بولا یا رسول اللہ میرا گناہ ساتوں آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی کہنے لگا کہ میرا گناہ بڑا ہے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ یعنی اس کی اف کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی اف بہت بڑی ہے پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدا عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی معاف و درگزر کرنے والا ہے پھر فرمایا اپنا گناہ تو بتا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیاء آتی ہے آپ نے پھر پوچھا کہنے لگا میں کفن چور تھا اور سات سال تک یہی پیشہ کیا ایک دفعہ انسار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھو دی اور کفن اتار کر چل دیا تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا میں نے لوڑ کر اس سے مجامیت کر لی نکل کر تھوڑی دور گیا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے جوان تجھے قیامت کے دن جدہ سزا دینے والے سے حیاء نہیں آتی جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے بھرنا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کی روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا اوہ فاسق تو تو بس آگ کے لائقی ہے نوجوان وہاں سے نکلا چالیس راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا مارا پھرتا رہا چالیس راتوں کے بعد آسوان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا آدم حووہ کے معبود اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے ورنہ بھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کی عذاب سے نجات دے دے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام میں سلام کا مبتع اور منتحی بھی وہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے ارز کیا وہ پوچھتا ہے کہ آپ مخلوق کو رسک دیتے ہیں فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رسک دیتا ہے ارز کیا وہ پوچھتا ہے کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی فقی فرماتے ہیں یہ اقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے اس کی معافی کیلئے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے دیکھئے نوجوان نے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے اس شخص نے تو اپنی اسے ایک بار کی کی گئی غلطی پر توبہ کر لی وہ بھی رو رو کر گڑ گڑا کر اور وہ شخص جو اس گناہ کو معاملی سمجھ کر کرتا ہی چلا جائے وہ کیسے اللہ کی عذاب سے بچ سکتا ہے ایسے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم جیسے گناہگار اسے برا سمجھیں اور استغفار پڑھیں اور کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں اللہ سب کو ایسے قبی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے نجات دلائے آمین یا رب العالمین